پاکستان کے اوپر تاریخ دان اور دانشور سید مبنان شاہ صاحب کے ساتھ شاہ صاحب پہلا جو آج کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کی جو دوستی تعلقات و تواسطی داری جو پہلے تھی وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور ان حالات میں اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے وضا وضا پاکستان کی اس میں کیا رول رہے گا کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ چائنہ سے ایسے تعلقات آپ کے نہیں ہونے چاہیے یہ جو کمفرٹبل میریج ہے اس کو قبول نہیں کرتے امریکہ والے یا امریکن لابی تو پہلے تو ہم بات کرے ہیں کہ چین اور پاکستان ساری چین اور امریکہ دونوں کی جو آج کی ریلیشنشپ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ سب دیکھئے یہ واقعی ہے آج کیلئے اور آئندہ کئی دہائیوں تک یہ مسئلہ دنیا کے سامنے رہے گا امریکہ اور چین کی رائیول ری پاکستان کی لحاظ سے ایک ایک اور بھی زاویہ ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جس نے انیس سو اکتر میں امریکہ اور چین کو آپس میں ملایا جب ہنری کسنجر ایک خفیہ دورے پہ پاکستان سے پلڈی کے ہوای اڈے سے چلے گئے چین اور اس میں ذلوفکار علی بٹو شہید کا شاید اور اس میں پریزیڈنٹ ڈکسن جو تھے امریکہ کا ان کا میسیج لے کے چیئرمن ماؤزتنگ کی طرف اور وہاں سے چین اور امریکہ کے تعلقات کا آغاز ہوا پہلے تو وہ ایک دوسرے کو ڈپلومیٹک ریکنیشن نہیں دے رہے تھے اور اس وقت چین کی غربت کا حال دیکھیں کہ انیس سو ستر میں چوتر پنجہتر شہتر اور ان دنوں میں پاکستان کے لوگوں کی فیکس آمدنی چائنہ کے لوگوں کی فیکس آمدنی سے زیادہ تھی یعنی ایک بسم اللہ کی دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پچھتر میں انیس سو پچھتر میں پاکستان کے عام لوگوں کی آمدنی چائنہ کے عام لوگوں کی آمدنی سے زیادہ تھی ریلیٹیولی مقابلتاً یہ زیادہ امیر لوگ تھے پاکستانی چائنہ کے مقابلے میں آج پاکستان کی لوگوں کی فیکس آمدنی جو سراثری ہے وہ ہے پندرہ سو ڈالر اور چین کی لوگوں کی جو فیکس آمدنی ہے آج کل وہ ہے پندرہ ہزار ڈالر ملک کو صدارنے کا اور نہ صدارنے کا ایک یہ آپ کے سامنے ایک میں مثال دیتا ہوں پچھتر میں ہماری فیکس آمدنی چائنہ سے زیادہ تھی آج ہم پندرہ سو ڈالر پہ ہیں وہ دس گناہ زیادہ ہے پندرہ ہزار ڈالر پہ ہیں تو یہ تو بسم اللہ ہوئی پاکستان نے بڑا اہم رول پہ پلے کیا چین اور امریکہ کو آپس میں تعلقات بنانے کا اب وہ تعلقات ایسے بڑھ چائنہ اتنا بڑھ گیا ہے اتنی ترقی کی ہے انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے وہ ایسا کیا ہے کہ آج کل امریکہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا امیر ولک جی ڈی پی کے لحاظ سے چائنہ ہے اس وقت پاپولیشن کی لحاظ سے بھی چائنہ ہے پاپولیشن تو دنیا کا سب سے بڑا ہو گیا امریکہ کی آج کل جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ ہے ٹوینٹی ٹریلین ڈالر اور چین کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ ہے پندرہ ٹریلین ڈالر پندرہ پانچ ٹریلین ڈالر چین ابھی پیچھے ہے لیکن چین کی ترقی کی رفتار جس طرح ماضی میں رہی وہ اتنی تیز ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ان کا یہی اندازہ ہے کہ اگلے پانچ سال میں دو ہزار اٹھائیس تک چین امریکہ سے آگے چلا جائے گا یعنی دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی چین ہو جائے گی پانچ سال کے بعد دو ہزار شبیس دو ہزار ستائیس میں اور امریکہ نمبر دو ہوگا اچھا اب اس کی جس ملک کی اقتصادی طاقت اتنی بڑھ جائے تو وہ طاقت دوسرے شبو میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اس کا ملٹری پاور جو ہے اس میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی جو پولٹیکل ویٹیج ہے دنیا میں اس کا بھی اس دولت کا اس میں اثر ہوتا ہے دوسرے ملکوں پہ اور چینہ ویسے بھی جس طرح امریکہ ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا پرمنٹ ممبر ہے ویٹو پاور ہے اس کے پاس جس طرح امریکہ کے پاس ہے تو اب ایک ملک جو اتنا غریب تھا انیس سو چوتر پچھتر میں اگلے پانچ سال میں امریکہ سے زیادہ امیر ہو جائے گا یہ بات امریکہ کے حکمرانوں کو کوئی خاص پسند تو نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے جب چائنہ بہت نیچے تھا تو امریکہ نے اس کے ساتھ کافی تجارت کی بلکہ کئی امریکی کمپنیاں اپنی پروڈکشن فیکٹریز وہاں لے گئی چائنہ میں کیونکہ چائنہ میں لیبر سستا تھا زمین کی قیمت بھی سستی تھی پلس وہاں پہ چینی حکومت نے ان کو بہت سے انسینٹیوز دی تقریبیں دی تو کئی امریکی کمپنیاں وہاں چلی گئی اس وقت امریکہ کو خدشہ نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ ہوگا لیکن اس کی ترقی کی رفتار اتنی ہوئی کہ آج کل امریکہ کو یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ اگر ابھی ہم نے اس کو نہیں روکا تو پھر یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا پہلے اقتصادی طور پر طاقتور ہو جائے گا پھر شاید ملٹریلی بھی ہمارا مقابلہ کر رہے تو اس وجہ سے جب یہ پہلا صدر تھا یہ ڈونالڈ ٹرمپ اس کے زمانے سے امریکہ نے یہ سٹریٹیجی بنائی کہ چائرہ کو کس طرح روکا جائے اب وہ اس کے بعد یہ جو بائیڈن آئے ہیں انہوں نے اسی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے لیکن جو بائیڈن نے یہ کام کیا ہے کہ پاکی جو ویسٹرن یورپ کے ممالک ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور ابھی پچھلے مہینے میں انگلڈ میں جی سیون کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں امریکہ نے بہت زور دیا کہ یورپین ممالک کو اور اس میں جو ہیں پاکی امریکہ کے علاوہ جو اور ممالک ہیں اس میں کینڈا ہے اس میں جپان ہے اور جرمنی جرمنی باقی چار یورپ کے ممالک ہیں انگلڈ ہے فرانس ہے جرمنی ہے اٹری ہے تو امریکہ نے ان کو بھی شامل کیا کہ بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ملے اور ہم چین کے مقابلے کے لیے کٹھی کوشش کریں اور اس کے پہلا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چین نے بیلٹ روڈ انیشیٹیف بی آرہ جو ہے وہ یا سلک روڈ جو دوہزار سال پہلے مدرہ سو سال پہلے ہوتا تھا یورپ اور چائنہ کو ملاتا تھا اور وہ جو تاریخ شر جس کا ہم نام سنتے تھے وہ یورپ سے جو راستے لینڈ روڈ تھا نا وہ جو آتا تھا تو وہ راستہ ترکی سے ہوتا ہوا پھر بغداد گمشک پھر بغداد بغداد سے پھر ایران اور ایران سے ایک حصہ ہندوستان کو بھارت کو آتا تھا ایک حصہ اس کا چین کو چلا جاتا تھا اور وہ تجارت ہوتی تھی زیادہ تر چین سے سلک ریشن جیڈ وہ اور ان کی اور جو وڈ ہوتا تھا اس کی کچھ اور ہندوستان سے سپائیسز اور کٹن مسالے اور ٹیکسٹائلز اور کچھ اور چیزیں یہ یہاں سے لے جاتے تھے یورپ اور اتنا منافع ہوتا تھا ان بیوپاریو کو کہ جو چیز اگر پاک بھارت میں ہندوستان میں یا چین میں ایک روپے کی وہ خریدتے تھے تو جب اس چیز کو لے کے فرانس یا جرمنی یا اٹلی یا روم اس زمانے میں جو بڑے شہر تھے روم تھا وینس گوہ جنوہ نہیں بھی جو چیز ایک روپے میں خریدتے تھے ہندوستان یا چین سے یا ایران سے یا بغداد سے وہاں پر چار سو روپے میں بیچ دیتے آپ منافع کا اندازہ لگائیے کہ بیچ میں کتنا ان کو منافع ہوتا تھا ایک روپے کی چیز باقی اور کا خرچہ آنا جانا یہ وہ بہت ہے لیکن چار سو روپے میں اب وہ وہ اسی قسم کا ایک نقشہ چل رہا ہے اور یورپ کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو روکیں اور پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک چار سو ارب ڈالر کا ایک پیکیج انفرائیسٹرکچر اور کلائیمنٹ چینج اور ٹکنالوجی کے لیے آفر کر رہے ہیں ترقی پذیر ممالک کو کہ صرف چائنہ کے ساتھ وہ شامل نہ ہوں ہماری طرف پہ آ جائے لیکن چائنہ کا جو بی آر آئے ہے یا جو اس کو نیا سلک روڈ کہتے ہیں اس پہ چار ٹرلین ڈالر ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں تو یہ ایک بسم اللہ ہے شروعات ہے یہ عرص لمبا چلے گا اور اگرے کئی دہائیوں تک یہی ایشیو رہے گا سب کے سامنے شاہ صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہ صاحب آپ بیک گراؤن بتا رہے تھے چائنہ کی ڈیولپمنٹ کا امریکہ کے ریلیشنز پر ممر خالم ابھی آگے اس پہ آگے بڑھیں اب یہ ہے کہ ہم آگے کہ اکتر سے شروع ہو کے اب ہم آگے کہ جی سیون کی جب بیٹی ہوئی تو امریکہ اور یورپ نے مل کے یہ پروگرام بنایا اب چار سو ارب ڈالر فیل وقت ان کے پاس چونکہ یہ پہلی بار یہ شروع کر رہے ہیں چائنہ کا جو یہ نیا سلک پروجیکٹ ہے بی آرہا ہے یہ دوہزار تیرہ سے شروع کیا ہے پریزرن شیڈ ہے اب اس کو آٹھ سال ہو گئے ہیں اور اس پہ کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں سب سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں سی پیک کے لحاظ سے چل رہا ہے چائنہ پاکستان ایک انابی کاریڈور جس پہ کوئی ساٹھ ارب ڈالر کا خرچہ ہے اور ابھی اس کا یہ فرسٹ فیز ہے ابھی دوسرا فیز جو ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے جس میں زراد اور انڈسٹرل منیفیکچر اور آئی ٹی ان پہ کوشش یہ ہے کہ چائنیز کمپنیز پاکستان میں آکے اپنے فیکٹریز لگائیں یا پاکستان کی لوگوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں تو یہ دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے تو یہ تو آٹھ سال سے چل رہا ہے امریکہ نے اور یورپ نے مل کے ابھی پہلا قدب اٹھایا ہے کہ ہم یہ کریں گے اس کی امری شکل کیا ہوگی کن ممالک کے ساتھ کریں گے کہاں سے شروع کریں گے کون سے پروجیکٹس ہوں گے اس میں ابھی فیلحال کوئی کام نہیں ہوا جو کہ پچھلے مہینے شروعات کی ہے یہ میٹنگ ہوتی ہے جی سیون کی سال میں ایک بار تو امید یہ ہے کہ اس ایک سال کے دوران جی سیون کے ممالک کوشش کر کے اس کی تفصیلات بنائیں گے یہ بھی تیہ کریں گے کہ جی کتنے پیسے اس فنڈ پر ڈالے کون سے پروجیکٹس ہے جس کی ہم شروعات کریں اور کس علاقے سے کریں افریقہ سے کریں ایشہ سے کریں میڈلیس سے کریں گے کہاں سے ہم شروع کریں اور کیا لنکجز پیدا کریں گے کہ یورپ کو اور امریکہ کو بھی فائدہ ہو اور ان ممالک کو امریکہ اور یورپ کے قریب لائے جائے اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ بیچ میں ان کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے جو ممالک ہے انہوں نے چین کے ساتھ حال ہی میں بڑے تجارتی ایگریمنٹس کیے ہیں لانگ ٹرم کے لیے ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ چین سے تعلقات خراب کریں کیونکہ چین سے یہ جو جو تجارتی معاہدے ہوئے ہیں اس میں یورپ کے ممالک کو بڑا فائدہ ہوگا چین کی منڈی بہت بڑی ہے آپ نے کہا دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ تو وہی ہو گیا تو جب پائے یورپ کی چیزوں کو یورپ کے پروڈکٹس جو ہے ان کو چائنہ میں فیوریبل ٹریٹمنٹ ملے گی تو یورپ کی اشیاء کافی بکیں گی وہاں پہ اور پھر یورپ کو فائدہ ہوگا تو یورپ چین کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے خراب نہیں کرنا چاہے گا جتنا امریکہ شاید چاہے کیونکہ امریکہ کا جو انحصار ہے جو ڈیپینڈنس ہے وہ چائنہ پہ اتنی نہیں ہے جتنی یورپ کی ڈیپینڈنس ہے چائنہ پہ تو دونوں کے بقاصد ایک حد تک تو کامن ہے پھر اس کے بعد الگ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اشیو ہوگا کہ اقتصادی لیول تک تو شاید جی سیون کٹھے چلے امریکہ اور یورپ لیکن جہاں ملٹری کے اشیوز آئیں گے یا کنفرنٹیشن کی بات ہوگی اس پہ شاید سارے یہ اتفاق نہ بھی کر پائے کیونکہ پھر ہر ایک کے مفادات کچھ الگ ہو جاتے ہیں اس وقت لگتا یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ سب سے جو قریبی اس معاملے میں جو ملک چلے گا وہ انگلنڈ ہے وہ ہمیشہ ہے برطانیہ وہ بلکہ کہتے ہیں کہ وہ گرنڈ فادرز اور گرنڈ مدر کا ریلیشن ہے وہ زیادہ ہے لیکن جو باقی ہے مثلا جو جو جرمیڈی ہے جرمی یورپ کی سب سے بڑی ایکانومی ہے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تجارتی ہو گئے ہیں اور بڑی ان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے ایک لیاست سے ابھی امریکہ نے کافی جرمنی کو کہا کچھ عرصے سے چلا تھا کہ اب روس سے گیس نہ مانگا ہے اور گیس پائپلائن جو ہے وہ روس سے نہ آنے دے جرمنی نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بفادی یہ چیز ہے ہمیں سستی گیس مل رہی ہے تو ہم کیوں نہیں وہ کام کرے سو یورپ کے اپنے کچھ حد تک امریکہ کے ساتھ چلیں گے یہ جو رائیولری ہے لیکن کچھ عرصے کے آدھ کے بعد ان کی بفادات الگ ہو جاتے ہیں مثلا اٹلی ہے اٹلی جی سیون کا بھی ممبر ہے لیکن اٹلی جو چائنہ کا بی آر آئے ہے اس کا بھی ممبر ہے جس طرح پاکستان ممبر ہے سو اس وجہ سے مطلب یہ شروع تو کی ہے ٹرنالڈ ٹرمپ نے یہ شروع کیا یہ تو نہیں امریکہ سے دیر ہو گئی ہے امریکہ کو دیر ہو گئی دیر تو ہو گئی نا کیونکہ امریکن کئی امریکن کمپنیز آپ امریکہ میں جائیں تو میڈ ان چائنہ لکھا ہوا ہے امریکن کمپنی امریکن میڈ ان چائنہ لکھا ہوا ہے اب یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے وہ یا اتنی بڑی کنیکشنز جو ہے وہ کیسے توڑیں گے یہ بھی بڑا ایک بڑا یہ جو ایشو ہے یہ بہت ہے اور یہ چلے گا اب یہ مثلاً اس وقت جو ہے جو دو پوزیشنز پہ خاص طور پر دو علاقے ایسے ہیں جس پہ دنیا کی توجہ خاص طور پر ہے ایک سب سے بڑا جو ہے ایشو وہ ہے پیدا ہو رہا ہے سالت چینہ سی سالت چینہ سی میں وہاں پہ جو موالک ہیں جو چاروں طرف اس کے آتے ہیں ایک تو چین ہے پھر تائیوان ہے پھر انڈونیزیا پھر ملیسیا پھر فلپینز پھر ویٹنام یہ جو موالک ہیں اس میں چھوٹے موٹے بیچ میں سالت چینہ سی میں بہت سے آئیلنڈز ہیں ان آئیلنڈز پہ امریکہ اور ڈاچین نے جو چین سوٹتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں ہیں تیریٹوریل وارٹرز میں ہیں ان پہ ان آئیلنڈز پہ ان کو بڑا ڈیولپ کیا ہے ڈیولپ کر کے وہاں پہ انہوں نے ہوای اڈے تعمیر کیا ہے جو آئندہ جن کا ملیٹری پوٹنشل ہے اب اس کے ساتھ چھوٹے اور جو ممالک ہیں ویٹنام ہیں فلپینز ہیں خاص طور پر ان دونوں کے جھگڑے چل رہے ہیں چین سے کہ بھئے وہ کہتے ہیں یہ آئیلنڈ فلانا ہمارا ہے چین بڑا ملک ہے اس نے وہاں پہ اپنے ائرپورٹ بنا دیئے اس کو فل کر دیا ہے آئیلنڈز کو تو ایک بڑی زمین بن گئی ہے اس طرح دوسرا تائیوان ہے جو امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس پہ چائنہ کہتا کہ ہمارا علاقہ ہے تو وہاں پہ ٹینشنز لو لیول کے لیکن وہاں پہ توجہ دنیا کیا ہے کہ ایک یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ جو دونوں سپر پاورز جو ہیں چین اور امریکہ ایک تو ان کی رائیولری وہاں پہ نظر آ رہی ہے فلحال لو لیول پہ ہے شاید لو لیول پہ رہے سب کی امید یہ ہونی چاہیے اب دوسرا پاکستان ہے پاکستان کہاں جائے گا دونوں کے درمیان پاکستان انڈیس سو چون سے لے کے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں رہا ہے امریکن ایڈ وغیرہ آتی رہی ہے پاکستان کے اور کئی تعلقات رہے ہیں لیکن پچھلے کوئی یوں سبجھے کہا سیونٹی سے لے کے اور ظلفکار ایڈی بٹو صاحب جب پرائیو منسٹر تھے تو انہوں نے چین کے ساتھ دورے کر کے اخاص طور پر چین اور پاکستان کی دوستی کی بڑی بنیاد رکھی تھی وہ فاؤنڈیشن انہوں نے رکھا تھا سیونٹی ون میں کسنگر آیا لیکن اس کے بعد چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں اور کچھ اضافہ اور نہیں ہوا وہ پھر جب بٹو صاحب پرائیو منسٹر تھے تو انہوں نے دورے کی موضی تن کے ساتھ چوین لائی کے ساتھ ان صاحبان کے ساتھ وہ علاقاتیں کی اور پاکستان شائنہ کی فرینڈشپ کی فاؤنڈیشن بنیاد رکھی گئی ان دنوں میں جو پھر بڑھتی 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 آج تک چلی آ رہی ہے اور اب اقتصادی طور پر بھی اور ڈیفینس کے لحاظ سے بھی پاکستان اور چین کے تعلقات بہت گہرے ہیں اب جس طرح پرائی منسٹر نے کہا اور ایک چینی ٹیلی ویژن انٹریو دیتے ہوئے انٹریو بھی کہا کہ بھئی ہم امریکہ کی جو رائیول ری ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ہم امریکہ کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی دونوں سے دوستان تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور یہ پاکستان کی مفاد میں یہی ہے پاکستان پہلے ہی دوسروں کی لڑائیوں میں شامل ہو کے بے تہاشا نقصان اٹھا چکا ہے تو ایک بلکل صحیح لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ ایک امریکل لابی اس ملک میں پچھلے ساٹھ ستر سال سے ہے ان کی کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان امریکی زیر اثر سے نہ نکلے لیکن پاکستان کا مفاد اقتصادی اور سیکیورٹی لحاظ سے چین کے ساتھ مہت کلوز ہے سو یہ رشتہ جو ہے اور پاکستان پہ پریشر یہ چلے گا لیکن یہ پالیسی کہ پاکستان دونوں کے درمیان پارٹی حصہ پارٹی نہ بنے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں پاکستان کے بفاد میں یہی پالیسی ہے شاہ صاحب ایک وقفہ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہ صاحب افغانستان جو آج کل بڑا ہاٹ برننگ ایشو ہے ہم کہیں گے امریکن فوجی ہیں نکل گئی ہیں یا نکلنے میں نکل رہی ہیں پیچھے سے افغانستان کے خاص طور پر اسی ایک دو دن میں عبداللہ عبداللہ اور اشرف دونوں کی ملاقاتیں امریکن پریزیڈنٹ سے ہوئی ہیں اب اس امریکن پریزیڈنٹ کے بعد پھر عبداللہ عبداللہ نے ایک ریس کانترنس کی جس میں کہا کہ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوا اور افغانستان میں طالبان نے سیاسی مفامت نہیں کی تو افغانستان کے انٹریسٹ میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ پورا ملک انٹریکٹ رہے یا نہ رہے یا کیونکہ امریکہ میں ساری افغانستان میں فارسی بھی ہیں تاجک بھی ہیں ازبک بھی ہیں ہزارہ بھی ہیں تو وہ فارٹی پرسنٹ افغانی ہیں ادھر باقی سکسٹی پرسنٹ ریمیننگ ادرز ہیں تو وہ جو افغانی مطلب جو پشتون بولنے والے ہیں وہ فارٹی پرسنٹ ہیں تو ان حالات میں ایران بھی ان کے بارڈر لگتی ہے فارسی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر چلے جائیں ازبک ازبکستان کے ساتھ چلے جائیں تو یہ یہ جو چیزیں تاجک تاجکستان کے ساتھ چلے جائیں اب یہ چیزیں جو ہے وہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں افغانستان کا مستقبل خاص طور پر اس وزاوز یہ جو سیچوشن ہے مرحب صاحب یہ جو ہے یہ ایک لاوہ ہے جو پھٹنے والا ہے پکراہ ہے پکراہ ہے یہ پھٹنے والا ہے اور خدا کرے کہ یہ صورت پیدا نہ ہو اور لیکن آثار جو ہیں وہ حقیقت پسند آنا اگر انیلیسس ہم کریں امید رکھنا تو اچھی بات ہے لیکن امید رکھنے سے حقائق تو تبدیل نہیں ہوتے نا we can hope for the best لیکن جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اب امریکی فوج نکل جائے گی تو امریکہ کی فوج ہوتے ہوئے بھی طالبان ملک کے کافی حصے پہ قابض رہے ہیں اور امریکی فوج نے باقی حصے کو اور اشرف غنی کی حکومت یا اس سے پہلے جو کارزائی صاحب تھے ان کی حکومت کو اور ان کے جو زیرے اثر علاقے تھے اور ان کی جو افواج تھی ان کو مدد دینے کے لیے امریکی فوجیں کافی عرصے سے وہاں رہی بیس سال ہو گئے اب وہ جب چلے جائیں گے تو یہ ہر ایک خود امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ریپورٹس جو ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ چھے مہینے تک شاید اشرف غنی کی حکومت مقابلہ کر پائے چھے مہینے کے بعد اس میں سکت نہیں رہے گی اور طالبان جو ہیں وہ قابل کو پرقابض ہو سکتے ہیں اچھا اشرف غنی یا عبداللہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ یہ بات ہو بلکہ امریکہ کی جو ابھی وہاں پہ ایک جو ملٹری کمانڈر ہے امریکن فوج کے ان کا دو چار دن پہلے بھی ایک آیا تھا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی فوجی جو ہیں وہ خود نہیں چاہتے کہ طالبان زور زبردستی اور ہتھیاریوں کی مدد سے قابل پہ حکمران ہو جائیں اچھا اب اشرف غنی بھی نہیں چاہتے اور عبداللہ عبداللہ بھی نہیں چاہتے کوشش سب کی یہی ہے پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کریں گے جو افغان کے لوگ مل کے تیہ کر لیں ہر ایک کی یہ کوشش ہے اور وہ کوشش اس ودہ سے ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اگر لڑائی کے ساتھ ایک گروہ مثلا طالبان اگر وہ لڑائی کرتے کرتے مختلف شہروں پہ قابض ہوتے قابل پہ کوشش کریں گے تو دوسری سائٹ بھی ضرور مقابلہ کرے گی لڑائی ہوگی دونوں طرف سے سیول وار ہو جائے گی سیول وار میں سب سے بڑا نقصان تو عام لوگوں کا ہوگا جس طرح نائنٹیز میں ہوا اور جو انفرائی سرکچر ہے بلڈنگز ہیں ہسپتالے ہیں اسکولز ہیں روڈ رشتے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے پھر اس سیول وار میں تو کسی کی خواہش نہیں ہے کہ سیول وار ہو اور جس طرح آپ نے جو بیان بتایا عبداللہ عبداللہ کا اس نے تو اور خدشات بھی ظاہر کیے ہیں کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا اگر سیول وار چند عبداللہ تاجک ہے ٹھیک کہ اگر یہ نیگوسییشنز کے ذریعے گفتگو کے ذریعے ڈائلاگ کے ذریعے آپس میں تصفیہ نہیں ہوتا وہ تصفیہ سے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاور شیئرنگ ہو بنیادی بات بھلے ایک ڈامینٹ پاور میں حصے دار تالبان ہو لیکن جو ازبک ہیں جو تاجک ہیں جو ہزارہ ہیں جو فارسی سپیکنگ ہیں فراسوبے کے یا کو ان کو کچھ نہ کچھ حصہ اس پاور شیئرنگ میں ہونا چاہیے تاکہ افغانستان میں مجموع افغانستان کے سارے لوگوں کی حمایت ہو اس حکومت کو کیونکہ سارے حصے دار ہے بہلے اس میں طالبان کا حصہ زیادہ ہو لیکن دوسروں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ سٹیبل پیسفل حکومت ہو ورنہ ان خدشات جو ذکر عبداللہ نے کیا ہے پھر وہ خدشات جو ہیں اور زور پکڑیں گے اب اس میں صورت کیا بنتی ہے پچھلے ہفتے دس دن میں طالبان نے کچھ علاقوں کو بائی فورس ان شہروں پہ قبضہ کر لیا وہ جو تاجکستان اور افغانستان کی بارڈر پہ ہیں اور تاجکستان اور افغانستان کی جو بارڈر کروسنگ ہے اب وہ اس پر انہیں طالبان نے قبضہ کر لیا ان کے کنٹرول میں اور اگر اسی طرح دوسرے شہروں پہ قبضہ کرتے گئے تو پھر وہ وہ چھ مہینے کا انتظار کرنے کے بجائے دوسری سائٹ جو ہے وہ بھی ابھی سے یا مہینے دو مہینے کے بعد وہ بھی کوشش کر کے اور اپنے پرائیویٹ لشکر بنائیں گے تو یہ جو ہے یہ جو لاوہ جو پک رہا ہے ہر ایک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ پھٹ نہ پڑے کیونکہ سب کو نقصان ہوگا اور پاکستان کو بہت دوسروں سے افغانستان کو تو ہونا ہی ہونا ہے سب سے زیادہ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوگا پاکستان یہ جھیل جھیل چکا ہے جھیل جو سارے دنیا میں چلتا ہے نیشن اسریٹس کام ایک جو بھی قوم ایک ہوتی ہے اس کی جو بارڈر ہے وہ ایک سیکریٹ سمجھی جاتی ہے اور یہ ساری جو دنیا کی فوجیں ہیں وہ کس مقصد کے لئے اسی لئے ہوتی ہے کہ جو بارڈر ہے اس کا تحفظ کریں دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے ممالک کے فورسز دوسرے ممالک سے کوئی چیز بغیر اجازت وہ بارڈر کراس نہ کریں اس لئے فوجیں رکھی جاتی ہے ہاں نے وہ بارڈر خود ختم کر لی انیس سو اسی میں انیس سو اسی سے لے کے وہ بارڈر جو ہم نے خود ختم کر لی اس کے بعد کوئی پینتیس لاکھ اخوان ریفیوجیز یہاں پہ پاکستان میں آئے ابھی بھی ہے اور اس سے جو پاکستان کا معاشرہ اور اقتصادیات اور جو حکمرانی کو جو اثر ہوا اس معاشرے میں جو بگار آئی وہ وہاں سے شروع ہوئی ابھی تک چل رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اب اس کو پھر بند کرنا ہے کہ جو نیشن سٹیٹ جو آپ کی سیکرٹ ہے اس کی سینٹیٹی اس کی سیکرٹ نے اس کو آپ پروٹیکٹ کریں ونہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جس طرح اسی کے بعد کھول دی اور پاکستان کے اپنے شہری مشکلات میں آ گئے اور مشکلات ان کی ہوں گی ملٹیپلائے ہوگی مشکلات تو اب وہ ایک تو فینسنگ ہو رہی ہے بعد لگائی جا رہے پاکستان اس پہ اربو روپے خرچ کر چکا ہے اور کوشش یہ پاکستان کی کہ وہ باہر جلدی پوری ہو جائے تاکہ افغانستان میں اگر سبل وار ہوتی ہے تو لوگ بھاگیں گے کوئی جیسے پچھلی بار ہوا کوئی جو قریب ہوگا ایران کے فرح صوبے والے وہ وہاں چلے جائیں گے جو ازبکستان کے قریب ہوں گے وہ ازبکستان چلے جائیں گے کچھ لوگ جو تاجکستان کے قریب ہیں وہ شاید وہاں جائیں اور کچھ لوگ جو اس پاکستان کے قریب ہیں وہ پھر ادھر آ جائیں گے جس طرح ماضی میں ہوا تو لقصان سب کا ہوگا پڑیسی پڑیسی جتنی ممالک ہیں کوئی نہیں چاہے گا لیکن کس طرح وہاں پہ نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے یہ امتحان ہوگا پاکستان کا بھی خاص طور کہ افغانستان کا بھی اور دنیا کے ان طاقتوں کا جو انوال رہی ہیں اس ماملے جس جتنی میں ہر ایک کی ہے کہ بھائی سیول وار نہ ہو سب سے اہم ذمہ داری ہے افغان لیڈرز کی طالبان اشرف غنی کی حکومت عبداللہ عبداللہ کے لوگ جتنے بھی سب کی سب سے پہلے ذمہ داری اس کی ہے پھر امریکہ کی ذمہ داری ہے جو بیس سال سے کر رہا ہے پھر پاکستان ہے پھر ایران ہے پھر ازبیکستان ہے پھر تاجکستان ہے چائنہ ہے تو یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اس کو نیشنل گورنمنٹ بنانے میں یہ ہمیں وقت بتائے گا لیکن کوشش سب کی یہ ہونی چاہیے کہ نیشنل گورنمنٹ بنے اگر نیشنل گورنمنٹ نہیں بنی تو پھر یہ لاوہ پٹے گا اور سب کو نقصان ہوگا شکریہ شاہ صاحب ناظرین خدا حافظ